اسلام علیکم دوستو علیہ وریک مرد میں پھر آپ کے خدمت میں حضرت دوستو آج ہے پاکستان اور بھارت کا ٹاکرہ اور یہ ٹاکرہ پہ گفتگو کرنے سے پہلے آپ سے گزاری شہی ہے کہ سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کے بڑی مربانی اور ساتھ میں سلابزدگان کا خاص خیال رکھیں اور سلابزدگان کی جتنی ہیلپ ہو سکتی ہے آپ سے پانچ روپے ہوں دس روپے ہوں بیس روپے ہوں پچاس روپے ہوں جتنی ان کی مدد کر سکتے کریں اس ٹائ نہیں ہے پکانے کے لیے اور ان کے پاس کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے جہاں پہ پکا کے وہ اس قمان رکھ سکے تو ان کا خیال کریں آپ کے قریب کوئی بھی فلٹ ریلیف کیمپ ہے تو وہاں پہ جا کے اپنا حصہ لاس میٹ آلیں تو جناب میچ کی بات کریں تو میچ جو ہے وہ بڑا سخت میچ ہونے والا ہے کچھ ہی دیر میں تو پاکستانی عوام جو ہے وہ پوری امید کل بھی تھی اور آج بھی ہے تو آج ہم مزید جانیں گے کہ کیا کیا توقعات پاکستانی عوام نے پاکستانی ٹیم سے کی ہوئی ہے کہ آپ بھی آہ جو ہے وہ آہ دس وکٹو آہ کا نقصان کیے بغیر جس طرح پاکستان جیتا تھا ویسی پاکستان جیتے گا یا آج کچھ اور ہوگا تاریخ ایک مرتبہ پھر بھارت کو ناکو چنے چبائے گی یا آہ ناکو چنے چبائے بغیر کوئی معاملات بیچ کا نکلائے گا تو یہ کیا صورتحال ہوگی کیا سین ہوگا کیونکہ جو سپورٹس کے پنڈیتے وہ یہ کہتے ہیں کہ ستر فیصد بھارت کے جیتنے کے چانس سے تیس فیصد پا لوگوں سے جانے گی پاکستان کے کتے چانسید ہے تو چلتے ہیں لوگوں کی طرف السلام علیکم جی والکم السلام کیا حال چالیں بھائی جان الحمدللہ اچھا بھائی جان آج پاکستان اور بھارت جو ہے وہ بڑھ ٹاکرا ہونا جا رہا ہے اور مد مقابل ہیں روایتی حریف ہیں اور ان کے حوالے سے اکثر و بیشتر یہ باتیں کہیں جاتی ہیں کہ بھائی ان کا مقابلہ جو ہے وہ بڑا سخت مقابلہ ہوگا کرتا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کون جیتے گا آج کا مقابلہ جو ہے دیکھیں جی اگر تو ایز ایک کریکٹر دیکھا جائے تو دونوں ہی سائیڈ بھوت تکڑی ہیں صحیح ہے اور دونوں ہی سائیڈ اتنا پوٹنچیل ہے کہ کوئی بھی اپنے ڈے پر جیت سکتا ہے صحیح ہے بٹ جو پریشر کو زیادہ ہینڈل کرے گا جو سچویشن میں اچھا کھلے گا صحیح ہے جی جی لگتا ہے وہ ہی جیتے گا ٹھیک ہو گیا تو آپ کو کیا لگ رہا ہے پریشر کو زیادہ ہینڈل کرنے کی قابلیت کس کے اندر ہے دیکھیں جی دیکھیں جی جس طرح لاسٹ ورلڈ کا پاکستان میں جیتا ہے انڈیا سے تو اس کا پریشر تو یقین انڈیا پہ ہوگا صحیح ہے تو مجھے مجھے جو میرے پرسنل فیل آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان ہی اس دفعہ جیتے گا اور بابر آزم اوپر سے اچھا سکور کریں گا اچھا اور انڈیا کا کونسا ایسا پلیئر ہے جس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ خطرہ ہے یار وہ کچھ بھی کر سکتا ہے گربڑ ہو سکتا ہے دیکھیں ان کے سارے ہم کسی بھی پلیئر کو نہیں لے سکتے ایزی کیونکہ ان کے سارے پلیئر ہی میچونر ہے اور ویسے دیکھا جائے تو ان کی پاس لیجنڈ کے رہا ہے ویراد کولی اور ان کا کیا راہول روحید شرمہ یہ ایسے پلیئر ہیں جن کو اوپر سے آؤٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم جیت سکیں اور باولنگ کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی باولنگ کیسی ہے اور پاکستان کی باولنگ کیسی ہے دیکھیں ہمارے پاس ابھی میجر سیٹ بیک آیا ہے کیونکہ اسیم جونیر اور شہین شاہ انجری کی واسے باہر ہو گئے ہیں صحیح ہے ہمارے پاس جو بینک سٹرن تھے وہ بھی اچھے پر فرم کرتی ہے اب انہوں نے اسیم شاہ نے پانچ آؤٹ کی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی سٹل باولنگ سٹرن تھے اچھی ہے اور اچھے ہیں سیاسی پانڈٹ کہہ رہے ہیں کہ ستر فیصد بھارت کے جیتنے کا چانت سے تیس فیصد پاکستان کا تو اس سے اتفاق کرتے ہیں دیکھیں جی سیاسی پانڈٹ تو یہ بھی کہتے تھے کہ ورلڈ کپ میں بھی ہاریں گے لیکن پھر ان کو ہم نے موقع موقع کا جواب دے دیا اسلام علیکم جی اسلام علیکم مجھے یہ بتائیں کہ آج پاکستان اور بھارت کا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے تو کیا لگتا ہے کون جیتے گا ماشاءاللہ ویسے ٹیمیں دونوں اچھی ہیں دونوں کی فائٹنگ ٹیم ہیں فینل والی ٹیم ہیں لیکن میچ میں ہی پتہ لگے گا کون جیتا ہے کون ہارتا ہے کچھ پریڈکشنز یہ آ رہی ہیں کہ جو بھارو جو ہے اس کے ستر فیصد چانسید ہے جیتنے کے اور پاکستان کے تیس فیصد چانسید ہے تو کیا لگتا ہے کہ ایسی کو بات ہے ہو سکتی ہے یہ صرف ان کو ہی لگتا ہے جو انڈیا والے ہیں پاکستان میں تو ایسی بات نہیں ہے پاکستان کو لگتا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ جیت پاکستان جیتے گا انشاءاللہ پاکستان جیتے گا تو کون سا ایسا پلیئر ہے جس کا آپ کو لگتا ہے کہ ایکسٹر آرڈنری کھیلے گا آج کمال کر دے گا اچھا جائے گا ویسے تو ماشاءاللہ بابرعظم ایکسٹر آرڈنری کھیل رہا ہے کانٹینویسلی ہمیں اس پہ ہی تو اوقعات ہیں رضوان پہ ہیں ہیدر علی کو ایڈ کیا ہے انشاءاللہ ہیدر علی بھی فارم کرے گا اور بالنگ میں کس کا لگ رہا ہے کون اچھا بال کرے گا انشاءاللہ ہاریس روح شہداب خان محمد نواز انشاءاللہ بہت اچھا کریں اچھی بالنگ کریں انشاءاللہ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بھارت کی طرف سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا پلیئر ہے جو تف ٹائم دے گا ہمارے لئے تو تقریبا کوئی بھی تف ٹائم نہیں دے سکتا اچھا کولی آؤٹو فارم ہے شرما کھیلے نہیں پہلے اچھا انجٹ رہے ہیں باقی رہ جاتا ہے وہ سوریا کمار زیادہ اس کی فارم ہے اس کو آؤٹ کریں انشاءاللہ جلد تو آپ کو کتنا کتنے رنز لگ رہے ہیں کہ کتنے رنز تک جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ اگر پہلے بولنگ کرتا ہے تو انڈیا کو گرا دے گا اور اگر پہلے بیٹنگ کرتا تو کتنے چیز کرے گا دیکھا جائے تو پہلا میچ جو کل ہوا ہے اس میں ایک سو چھے پہ آر ٹیم آؤٹ ہو گئی بلکل سیڈنگ کاری فغانیسان کا میچ بڑا بہران گی سیچویشن ہوگی اس حساب سے دیکھنا پڑے گا رنز کتنے ہوتے ہیں صحیح ون سکسٹی ون سکسٹی فائیو تک چیزنگ ٹارگٹ ہے اور ڈیفینڈنگ بھی ٹارگٹ یہی ہے بھارت کی ٹیم کو کوئی کچھ کہنا چاہے کوئی احتیاطی تدابیر بتانا چاہے بھارت کی ٹیم میں احتیاطی تب یہی ہے کہ پچھلے سال جیسے کیل راہل اور روید شرما نے کھیل ہے اپننگ کی ہے وہ ذرا دھیان سے کھیلیں صحیح وقت بھی ہمارے خطرناک پیسر ہیں ماشاءاللہ نسیم شاہ اور ہارس روح صحیح صحیح کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان اور بھارت جو ہے وہ مت مقابلہ آ رہے ہیں تو کون جیتے گا بھائی یہ جو کرکیٹ ہے یہ ہار جیت گیم کا حصہ ہے لیکن امید کرتے ہیں کہ میچ اچھا دیکھنوں کو ملے لیکن سپورٹ پاکستان کے لئے صحیح تو پاکستان کا کون سا پلیئر ہے جسے آپ کو سب سے زیادہ امید ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بھائی جن چھا جائے گا ایک تو بابر آدم سے اور دوسرا رزوان سے رزوان اور بابر آدم سے دوسرا رزوان کے نقصان کے بغیر جو جیتا تھا پاکستان میں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی ویسی ہوگا انشاءاللہ ویسی ہوگا دوسرا رزوان سے جیتا تھا جو مال ڈالا تو وہی مال ڈالا جائے انشاءاللہ ویسی ہوگا صحیح تو آپ کو بھارت کی طرف سے کون سا پلیئر ایسا لگتا ہے کہ جس سے آپ کو بڑا خطرہ ہو کہ آپ سنبھل کے آنا چاہیں ان کی سائیڈ سے روحی چھرمہ ہیں اچھا پاکستانی ٹیم کے لئے یہ ہے کہ اپنے ایشیا میں ہو رہا ہے ٹورامینٹ اپنی وکٹیں دے کے کھیلی میں یہ لوگ سپین ہوتا ہے زیادہ تردبئی میں زیادہ دیکھ کے کھیلیں سٹے کر کے افغانستان اور سرلنگا کا میچ آپ نے دیکھا ہے اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان بڑے اچھے طریقے سے جیت سکتے ہیں پاکستان اچھے طریقے سے پاکستان ایسی وکٹوں پر کھیلتا رہا ہے پاکستان اپنے وکٹوں پر کھلتا رہا ہے پاکستان اچھا کھلے گا تو پاکستان اچھا کھلے گا تو کونچا ایسا پلئر ہے جس کے نہ ہونے کا دکھ بھی ہے بلکل شاہین افریدی کا واسیم جونئر کا شاہین شاہ فریدی کا بہت زیادہ دکھ ہے تو حسن علی آگیا ٹیم میں حسن علی سے کوئی امید نہیں ہے حسن علی سے امید ہے لیکن جو ان کی حالی پرفارمس ہے وہ اس پر تھوڑا ہے ہمیں تشویش ہے پرشانی ہے کہ کوئی اپسٹ کروا سکتے پاکستان ٹیم کے لئے کوئی پیغام پاکستان ٹیم کے لئے پیغام ہے کہ اپنی طرف سے آپ لوگ سارے بیس دیں آخری بول تک لڑیں اگر آپ جیتے ہیں ہارے ہم آپ سے پیار کرتے ہیں بٹ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھی پرفارمس دے کے جیسا مرزی زرڑ لائیں ہم آپ کے ساتھ جیتن ہے یہ میچ یہ ہار جان کے پاس لگا دیں گے یہ میچ جیتے ہیں لازمیں لیکن اگر ہار بھی گئے تو کوئی طرح ہے یہاں اعتراض نہیں جی گیم کیسا ہے دوستو آپ نے رائے سنی لوگوں کی اور آپ یقیناً آپ نے بڑا انجوائی کیا ہوگا تو آپ سے گزاری شہی ہے کہ چانل کو سبسکرائب کریں اور اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں ہار جیت گیم کا حصہ ہے جو بھی جیتے جو بھی ہارے ہمیں اپنی ٹیم کو بھی سپورٹ کرنا ہے اور سپورٹسمن سپیرٹ